السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے فالکن اکیڈمی میں خوش حمدید آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں والد انگلیش اس انگلیش 506 اسائنمنٹ نمبر 2 کا سلوشن اس کی ٹوٹل مارکس 20 ہیں اور یہ لیکچر 23 سے 33 تک اس میں انکلوڈ ہیں تو چلتے ہیں انسٹرکشن کی طرف انسٹرکشن غور سے پڑھا کریں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کے مارکس نہ کٹیں تو تمام لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہار اسائنمنٹ اور جیڈیوی کا سلوشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلتے ہیں انسٹرکشن کی طرف انسٹرکشن میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے وہ ایم ایس وارڈ میں ہونی چاہیے کرپٹ فائل نہیں ہونی چاہیے زومدین ایٹ ہنڈر پرسنٹ ہونا چاہیے ہار اسائنمنٹ کا یہ رول ہے اس کے بعد اگر آپ کپی کریں گے تو آپ کو زیرو مارکس ملے گا اور آپ کا جو سائز ہے وہ ٹویل ہونا چاہیے اور ٹائمز نیو رومن میں آپ نے اس اسائنمنٹ کو لکھنا ہے اس میں آپ کو ایک کوششن دیئے ہوئا اس نے کوششن پڑھ لیتے ہیں آپ کو ایک کوششن ہے کہ اکارڈنگ ٹو رابر فیلپسن پروپزیشن جو رابر فیلپسن تھا اس کے مطابق The spread of English is kind of linguistic imperialism کہ جو انگلیش کا ایک پھیلاو ہے یا جو انگلیش پھیلی ہے وہ linguistic imperialism کی وجہ سے پھیلی ہے رابر فیلپسن نے یہ کہا تھا Keeping this in mind Define the term linguistic imperialism اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے linguistic imperialism کی definition کرنی ہے کہ یہ ہے کیا چیز اس کے آپ کو دو مارکس ملیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے List six implications of linguistic imperialism for all the world 12 number آپ کو اس کے ملیں گے 6 implications آپ نے لکھنی ہیں linguistic imperialism کی تو ہر ایک کے آپ کو دو مارکس ملیں گے تو آپ کے 12 مارکس یہ ہو جائیں گے اس کے بعد also in list three paradoxes of linguistic imperialism اس کے بعد آپ نے تین تزاد لکھنے ہیں مطلب تین اس کے نقصانات یا تزاد آپ کہہ سکتے ہیں linguistic imperialism کے وہ آپ نے لکھنے ہیں تو 6 مارکس آپ کو اس کے ملیں گے تو اس طرح آپ کے 20 مارکس پورے ہو جائیں گے یہ آسان سا سوال ہے اتنے زیادہ مشکل سوال نہیں ہے آپ نے کوشش کرے ہیں اس سوال کو سمجھے کے اس میں وہ کہہ رابرٹ فلیپسن ہے اس نے کہا تھا کہ جو انگلیش پھیلی ہے اتنی زیادہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے تو اس کی وجہ ہے linguistic imperialism linguistic imperialism کیا ہوتا ہے linguistic imperialism کیا ہے linguistic imperialism کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور زبان جس بندے کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو اس کی language بھی زیادہ strong ہوتی ہے تو یہ اسی چیز کو یہ کہتا تھا کہ جو language جیسے انگلیش ہے انگلیش پھیلی ہے کیونکہ جو انگلیش ہے ان کے پاس پاور زیادہ تھے اس لئے ان کی زبان پوری دنیا نے سکھی ہے تو آپ نے اس چیز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے define کرنا ہے کہ linguistic imperialism کیا ہے اس کی definition لکھنی ہے دو مارکس اس کے ہیں اس کے بعد آپ نے six implications of linguistic imperialism اس کی six implications آپ نے لکھنی ہے بارہ نمبر اس کے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے three paradoxes لکھنے ہیں تین اس کے تضاد آپ نے لکھنے ہیں تو چھے نمبر اس کے ہیں اس طرح آپ کے 20 مارکس ہو جائیں گے چلتے ہیں solution کی طرف ایک ideal solution آپ کو دیئے ہوا ہے آپ نے کچھ شکر نہیں اس کو اپنے ورڈ میں تھوڑا سا چینج کر کے لکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے linguistic imperialism کی deflation دی ہوئی ہے کہ linguistic imperialism or language imperialism is occasionally defined as the transfer of a dominant language to the other people کہ ایک طاقتور زبان کا linguistic imperialism یہ ایک طاقتور زبان کا transfer کرنا دوسرے لوگوں کو اس کو linguistic imperialism کہتے ہیں مطلب ایک انگلیش زبان ہے وہ انگلیش زبان ہے ان کے پاس پاور بھی ہے اور ان جیسا بننے کے لئے پوری دنیا یا اس طاقت کے زور پر دوسرے لوگوں کو اپنی زبان transfer کرنا اس کو linguistic imperialism کہتے ہیں this linguistic transfer comes about because of imperialism اور یہ transfer کیوں ہوتا ہے imperialism کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے power کی وجہ سے یہ زبان transfer ہوتی ہے دوسروں کو اس کو imperialism کہتے ہیں اسی لئے ہیں کیونکہ یہ طاقت کے ذریعے دوسروں کو transfer ہوتی ہے اور اس کو linguistic imperialism کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس power ہو ان کی زبان وہ طاقت کے زور پر دوسرے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں اور اس عمل کو linguistic imperialism کہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس کے six implications of linguistic imperialism فالدہ وارڈ یہ ہیں کہ English as a language of power پہلے یہ ہے کہ جو انگلیش ہے نا وہ power کی language ہے صافظہر سے بات اس میں پوری دنیا میں انگلیش بولنے والوں کو power کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو پہلے یہ ہو گیا اس کو آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا اور بھی اپنے وارڈ میں اسی چیز کو بیان کر سکتے ہیں کہ کس طرح language as power ہے اس کے بعد دوسرے ہے کہ global supply of English with varying degree of range and penetration privilege its user کہ جو انگلیش کا پھیلاو ہے یہ اس کے جو یوزر ہیں وہ طاقت بارے ہیں اس لیے اس کا پھیلاو زیادہ ہو رہا ہے انگلیش کا اس کے بعد ان آوٹر سرکر کنٹری جیسے آوٹر سرکر میں پاکستان آجاتا ہے انڈیا آجاتا ہے those who know تاکہ وہ دنیا کے ساتھ اپنا مقابلہ کر سکے یا دنیا کے ساتھ ساتھ چل سکے تو اس طرح انگلیش کی ایک امپورٹس بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری امپلکیشنز ہے تین ہوگی چوتھی ہے کہ language of political اور جو political اور economic power ہے اس کی بھی language انگلیش ہے دنیا میں جتنی بھی technology ہے اس کی انگلیش انگلیش ہے اس لیے اس کی امیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مرجنلیشن کے لیے اور زیادہ لوگ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تاکہ اپنے مفاد کے لیے جب آجگل کا دور ہے ہر بندے جس کو انگلیش آتی ہوگی وہ دنیا کے ساتھ چال سکتا ہے جیسے کہ ائر سپیس ہوگئی یا جتنی بھی نئی technology آرہی ہیں ان سب میں جو program use ہوتے ہیں سب کی وہ language انگلیش ہوتی ہے اس لیے جو پوری دنیا میں کوئی بندہ ہے اس کو اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اس کو انگلیش سیکھنا بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے یہ بھی نقصان ہو رہا ہے کہ جو چھوٹی موٹی زبان نے تھی دنیا میں بول جانے والے انگلیش کی وجہ سے وہ ایستا ایستا ختم ہو رہی ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور انگلیش دن با دن پھیلتے جارہی ہے تو یہ اس کی six implications ہیں آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے تھوڑا سے ان کو آپ اپنی زبان میں لنگویسٹک ایمپیلیزم ایز این اونڈیٹڈ کنسیپٹ جو جیسے جیسے ابھی دنیا گلپلیزیشن کی طرف آ رہی ہے تو ابھی چینہ بھی اوپر رہے تو چینی زبان کی بھی ایک خاص امیت دن با دن بڑھتی جارہی ہے تو اس وجہ سے جو لنگویسٹک ایمپیلیزم اس کا کنسیپٹ اب ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بیسوی صدی میں اور اکیسوی صدی میں یہ زیادہ تھا ابھی جیسے جیسے آگے دنیا جا رہی ہے تو یہ اب پھر اس کا زوال شروع ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں پھر چینیز کے پاس پاور آ جائے تو یہ جیس کے پاس پاور ہوگی اس کی زبان اتنی زیادہ پاور فول ہوگی یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے اور دوسرے سے کہ جو انگلیش ہے وہ اب وہ ایمپیلیزم کی وجہ سے نہیں سکھتے اب لوگ اپنے فیدے کے لیے سکھتے ہیں ایمپاورمنٹ کے لیے سکھتے ہیں اور ہاتھ بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو مور اکسیس ہو انگلیش کے ساتھ اس کی زیادہ اکسیس ہو تو یہ تین پراداکسز ہیں اس کے یہ بھی آپ نے اپنی ورڈنگ میں تھوڑا سا اس کو بریف اگر کر سکے تو کر لیں یہ آپ کے پاس ایک آئیڈل سلوشن ہے آپ اس کو دیکھ کے تھوڑا بہت اس کو بریف کر کے اپنی ورڈنگ میں لکھ لیں تو آپ کا آسانی سے اسائیمنٹ نمبر ٹو کا سلوشن آپ کا سال ہو جائے گا